یا رحمت اللہ علیہ وسلم اس کا درجمہ یہ ہے حضرت ابو مرحیس حدیث کے لئے مناوئی ہیں سرکار دعالم یہ فرما رہتے ہیں میں نے سنا کہ انسان میں دو قوالیٹیز دو صفت بہت برے ہوتے ہیں ادمی کے اندر جو عارض ہیں دو عارض ہیں ایک یہ کہ حریص اور خود بخیق ہونے کے ساتھ دل کا کچھا ہو حریص حیث کرنے والا بخیق کنجوس اور دوسرا یہ کہ برزدل ہو وہ یا دلی نہیں کر جائے گا یعنی برزدلی کنجوسی حرس یہ سب بری باتیں ہیں جس کی مضمت سرکار نے اس اشارت سے مانا ہے اب درہا یہ بات یہاں آس کر جاتا ہوں کہ کنجوسی کس کو بہتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں کسی جگہ جتنا خرج کرنا ہے اس کو نہیں کر کے بچا بچا کے رکھ رہے ہیں ہمارے بچے بھی ڈانتے ہوگی ہم بچ پرزدل پر کنجوس مکی چوز ہوتی ہیں کیا مطلب اس کا ایک اتنا کنجوس نہ کرتے چائی مکی گری تو یہ چائی بیکار ہو جائیں گے وہ چائی بھی پیا وہ مکی کو بھی چوز ہاتے تھے اس کے پر چائی بیکار میگران ہوگی اس کے لئے کنجوس مکی چوز اب یہ کنجوس تو ہے کنجوسی میں نہ دوسرا کو پیدا پہنچاتا نہ خود کو پیدا پہنچا گیتا تو اللہ تعالیٰ کے اندذیب ایسا شخص بہت دورا ہے اسی طرح دوسرا ہے لانچ کچھ نہیں ہونے والا جتنی ضرورت ہے تیجھ امال خرچ کرنے کے جو لیولز ہیں ضرورت پر جتنا ضرورت اتنا خرچ کرنا یہ احتیدار ہے جتنی ضرورت ہے اس سے کم خرچ کرنا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف نہ اسراف پسندیدہ ہے نہ کنجوسی پسندیدہ ہے البنتا البنتا ایک ہوئی سخاوت حضیبی یہ کیسا ہے سخاوت کا مطلب جہاں ضرورت ہے وہاں دل کھوڑ کے خرچ کرنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ضرورت تم کو دیکھیں دل کھوڑ کے بسے ریڈیو سو تمہیں کوئی ایک شکت کھڑا تھا کہنے لگا جنر یہ تو اسراف کرنا ہے اور اس نے عارفی میں جملہ کا لا خیرہ فی اسراف اسراف یعنی زیادہ پیسے بہتار خرچ کرنے میں کوئی بھلا ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کو جواب چھوڑ دیا اسی کے کہے ہوئے جنروں کو پڑھا کے دی دی اس نے کہا تھا لا خیرہ فی اسراف آپ نے فرمایا لا اسرافہ فی الخیر نیکی کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا بھلا ہی کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا تو اس طرح ہم کو اپنے مال اور اپنے احوال اپنے قیفیات کو دروس کرنے کی ضرورت ہے موسیقی